فلم میں 1572 کے سمعے کی سٹوری کو دکھا ہے تو گریگری ایک ملکن نام کی چڑیل کو جمین میں قید کر کے وہاں سے چلے جاتا ہے اس بات کو سالوں بیٹ جاتے ہیں اور ملکن ابھی بھی اسی قید میں رہتی ہے لیکن چند گرین ختم ہوتے ہی ملکن کی طاقت بڑھ جاتی ہے اور وہ قید کو توڑ کر وہاں سے ڈریکن بند کے بھار آ جاتی ہے تو گریگری اب ایک بھی چنٹر بند گیا تھا اور اس کے پاس اس کا سارگرد ویلیم آتا ہے تو چرچ کی گھنٹیاں بج رہی تھی تو اس کا مطلب تھا کہ چرچ والے گریگری کو بلاوا دے رہے ہیں تو ویلیم گریگری کے پاس آ کر اسے بتاتا ہے کہ چرچ میں دس سال کی لڑکی کے اوپر سایا ہے تو گریگری وہاں نسے میں رہتا ہے اور وہی پر وہ ایک یودہ سے لڑائی بھی کرتا ہے اور اسے ہرا دیتا ہے اس کے بعد ویلیم اور گریگری چرچ جاتے ہیں اور چڑیل کو پکڑنے کے لیے وہاں پر وہ چڑیل کو پکڑنے کے لیے کوئی سامن بھی لیتے ہیں تو اس بچی کے اندر وہ چڑیل رہتی ہے اور وہ چڑیل کوئی اور نہیں تھی بلکہ میلکن ہی رہتی ہے تو گریگری اس بچی کے اندر سے میلکن کو بھان نکالتا ہے تو میلکن وہ کافی طاقتور ہو گئی تھی اور وہاں پر گریگری اور ویلیم اس سے مل کر لڑتے ہیں اور وہ میلکن کو پکڑ بھی لیتے ہیں تو وہ پنجرے میں اسے بند کر دیتے ہیں لیکن ساتھ میں میلکن اپنے ساتھ ویلیم کو بھی کھینچ لیتی ہے اور اسے مار دیتی ہے تو وہاں پر ویلیم کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اتنے ہی گریگری میلکن میں آگ لگا دیتا ہے لیکن وہ مرتی نہیں ہے وہ کافی طاقتور رہتی ہے اور وہ ڈریگن بن کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے تو اس کے بعد فلم میں سین چینج ہوتا ہے اور اس کے بعد سیونت سن کے سیونت بیٹے کو دکھاتے ہیں جس کا نام ٹوم رہتا ہے اور وہ جانور کو کھانا کھلا رہا ہوتا ہے لیکن اسے یہ جگہ پسند نہیں رہتی ہے وہ اس جگہ کو چھوٹ کر جانا چاہتا ہے وہیں پر ٹوم کو کچھ ویجنز بھی آتے ہیں تو اسے اکثر ویجن آیا کرتے ہیں اس کے بعد اسی جگہ گریگری آتا ہے وہ ٹوم کے لیے آیا تھا کیونکہ وہ سیونت سنتا اور وہ ٹوم کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے اس کی فیملی کو پیسے بھی دیتا ہے لیکن اس کی موم ٹوم کو لے جانے کے لیے منہ کرتی ہے برٹ ٹوم گریگری کے ساتھ جانے کے لیے مان جاتا ہے کیونکہ اسے گریگری کے ہی ویجنز آیا کرتے ہیں تو وہیں پر ٹوم کی موم اسے اپنا لوکٹ بھی دیتی ہے جو اس کی راستے میں رقصہ کرے گا اور ٹوم اور گریگری وہاں سے چلے ہی جاتے ہیں اب میکن کو دکھاتے ہیں جو اپنے کلے پر جاتی ہے وہاں پر وہ اپنی بہن لجی سے ملتی ہے تو گریگری نے اس کی بہن لجی کو بھی جلا دیا تھا لیکن میکن اسے اپنی سکتیوں سے پوری طرح سے ٹھیک کر دیتی ہے وہاں پر وہ اپنے کلے کو بھی پہلے کی طرح بلکل ٹھیک کر دیتی ہے اب اس کے بعد گریگری کو دکھاتے ہیں جو ٹوم کے ساتھ سہر میں رہتا ہے وہ ٹوم کو سامل لانے کے لئے کہتا ہے وہاں سے گریگری چلے جاتا ہے تو ٹوم وہاں پر ایک لڑکی کو دیکھتا ہے جس کا نام ایلیس رہتا ہے تو لوگ اسے چڑیل سمجھ کر جلانے والے تھے لیکن ٹوم اسے بچاتا ہے اور لوگ اسے کہتا ہے کہ وہ خود اسے سزا دے گا اور لوگ ایلیس کو اس کے حوالے کر بھی دیتے ہیں کیونکہ وہ اب گریگری کا ساگٹ تھا تو ٹوم اسے جلا تا نہیں ہے بلکہ وہ اسے آزاد کر دیتا ہے وہ ایسا اس لئے کرتا ہے کیونکہ اسے ایلیس کے بھی وزن آیا کرتے تھے تو وہیں پر ایلیس اسے بتاتی ہے کہ ہم دوبارہ ملیں گے کیونکہ وہ بھوی سے دیکھ سکتی تھی اور ایلیس ٹوم سے گریگری کو اپنے بارے میں بتانے کے لئے منا بھی کرتی ہے اور وہ ایک دم سے وہاں سے گائے ہو جاتی ہے تو اب اس کے بعد ایلیس اپنی موم کے پاس جاتی ہے اور وہیں پر ہم کو پتا چلتا ہے کہ ایلیس ملکن کی بہن لیجی کی بیٹی تھی اور وہ گریگری کی جاسوس تھی تو یہ سب وہ اپنی موم کے کہنے پر ایسا کر رہی تھی تو وہ وہاں پر اپنی موم کو پوری طرح سے ٹھیک دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے تو وہیں پر ملکن ایلیس کو بتاتی ہے کہ چند گھین پورا ہوتے ہی ان کی طاقت بڑھ جائے گی اور اس کے بعد وہ پوری دنیا پر راج کریں گے اب اس کے بعد گریگری اور ٹوم کو دکھاتے ہیں جو گریگری کے گھر پر جا رہے ہوتے ہیں لیکن بیچ راستے میں ٹوم کو کچھ ویزنز آتے ہیں اور وہ بھیو سو جاتا ہے تو جیسی اسے ہو ساتا ہے وہ ووٹ پر رہتا ہے اور وہیں پر گریگری کا ایکسسٹین ٹسک بھی رہتا ہے اس کے بعد وہ گھر پر آ جاتے ہیں اور ٹوم وہاں پر سو بھی جاتا ہے لیکن جیسی وہ سوتا ہے وہاں پر اسے کچھ آوازیں آتے ہیں اور جیسی وہ ان آوازیں کو فولو کرتا ہے اسے ایک سٹیچو دکھائی دیتا ہے تو جیسی وہ اس سٹیچو کو ٹچ کرتا ہے اس میں جان آ جاتی ہے اور وہ ٹوم کو ماننے لگتا ہے لیکن اتنے وہاں پر گریگری آ جاتا ہے اور وہ اسے بھسم کر دیتا ہے تو وہاں پر ٹوم گریگری سے چڑیلو کو کیسے ماننا ہے اس کی ٹریننگ لینے کے لیے کہتا ہے اور گریگری اسے ٹریننگ بھی دیتا ہے تو وہاں پر اسے بتاتا ہے کہ اسے چوڑے لوگ کو کیسے ماننا ہے اور وہیں پر وہ ملکن کے منینز کے بارے میں بھی بتاتا ہے اب اس کے بعد ملکن کو دکھاتے ہیں جس کے پاس رادو آتا ہے اپنے سینکو کے ساتھ وہ یہاں پر ملکن کی ہیلپ کرنے کے لیے آیا تھا تو اب رات ہو جاتی ہے اور گریگری اور ٹرکس تو سو جاتے ہیں لیکن ٹوم جگہ ہوا رہتا ہے تب ہی اسے کچھ آوازیں آتی ہیں تو جیسے وہ ان کو فولو کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر ایلس رہ دی ہے تو ایلس ٹوم کا ہاتھ پکرتی اور وہاں پر روسنی چمکتی ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ چاندری رات میں چوڑے ال جب اس انسان کا ہاتھ پکرتی ہے جس کے ساتھ وہ جندکی بتانے والی ہے تو وہ روسنی چمکتی ہے اور وہاں پر ٹوم کو پتہ چلتا ہے کہ ایلس ایک چوڑے ال ہے تو وہ دونوں دوست بن گئے تھے اور وہاں پر وہ ڈھیر ساری باتیں بھی کرتے ہیں اور پھر سے ایلکس وہاں سے گائب ہو جاتی ہے تو اب صبح ہو جاتی ہے اور چرچ میں بیل بجنے لگتی ہیں اس کا مطلب یہ تھا کہ چرچ والے پھر سے گریگری کو بلا رہے ہیں تو وہاں پر ویلڈ سٹی کے کچھ سپائی آتے ہیں اور وہ گریگری کو اپنے ساتھ ویلڈ سٹی چلنے کے لیے کہتے ہیں اور گریگری ٹوم کے ساتھ اس سٹی میں پہنچ جاتا ہے تو وہاں پر پادری گریگری کو اور ٹوم اراغ سے لڑتے ہوئے ہیں وہ کافی طاقتور رہتا ہے لیکن گریگری اپنی سکتیوں سے اسے پنجرے میں بند کر دیتا ہے اور وہ ٹوم سے آگ لگانے کے لیے کہتا ہے لیکن ٹوم نے پہلے کسی کو نہیں مارا تھا اور وہ آگ نہیں لگا پاتا ہے لیکن گریگری وہاں پر آگ لگا دیتا ہے اور اراغ کو مار دیتا ہے بٹ اس کے بعد گریگری ٹوم سے چلاتا ہے کیونکہ اس نے اس میں آگ نہیں لگائی تھی اور اس کے وجہ سے ٹوم وہاں سے چلے جاتا ہے اب اس کے بعد میکن کو دکھاتے ہیں جس کی طاقت بڑھتی ہی جا رہی تھی تو اب نیکسٹ سین میں ٹوم کو دکھاتے ہیں اس کے پاس ایلیس آتی ہے اور وہاں پر وہ ڈیر ساری باتیں بھی کرتے ہیں تو وہیں پر ٹوم ایلیس کو کس بھی کرتا ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے سے پیار کرنے لگے تھے تو وہ دونوں یہاں سے دور جاننے کا پلین بھی بناتے ہیں تو وہیں پر ٹوم کو کچھ ویزنز آتے ہیں اور اس میں وہ دیکھتا ہے کہ میکن گریگری کو مار دیتی ہے اسی وجہ سے ٹوم اب گریگری کے پاس پہنچ جاتا ہے تو وہیں پر گریگری اسے اپنی سٹوری بتاتا ہے تو وہ کسی ٹائم پر میکن سے پیار کرتا تھا اور میکن بھی گریگری سے پیار کرتی تھی لیکن گریگری کی ساتھ ہی ہو جاتی اور یہ بات میکن پر برداس نہیں ہوتی اور میکن اس کی وائف کو مار دیتی ہے اور اسی بات سے گریگری اسے اپنی پیار کی چال میں فسا کر پنجرے میں بند کر دیتا ہے لیکن جیسے ملکن کی طاقت بڑھتی ہے وہ اس پنجرے کو توڑ کر وہاں سے آجاد ہو جاتی ہے اور اب گریگری کو پھر سے ملکن کا سکار کرنا تھا تو اس کے بعد گریگری ٹوم اور ٹسک راستے میں جا رہے ہوتے ہیں لیکن راستے میں ایک منشٹر ہا جاتا ہے جس کا نام باغڑ رہتا ہے تو باغڑ دیکھ نہیں سکتا تھا لیکن اس کی سونے کی طاقت کافی تیز رہتی ہے اور وہ تینوں وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں تو وہ پاہر سے کوچھ جاتے ہیں اور پانی میں گر جاتے ہیں لیکن باغڑ پانی میں بھی آ جاتا ہے تو وہاں پر ٹوم باغڑ سے لڑتا بھی ہے اور وہ دونوں وارٹر فار سے گر جاتے ہیں وارٹر فار سے گرتے وقت ٹوم تو بچ جاتا ہے لیکن باغڑ کی موت ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ٹوم کے پاس لیزی آ جاتی اسے ماننے کے لیے اور تب ہی وہ ٹوم کے پاس لوکیٹ دیکھتی ہے جو اس کی موم نے اسے دیا تھا اور وہ لوکٹ میلکن کا رہتا ہے اور لیجی اسے دیکھ کر وہاں سے چلے جاتی ہے اب ٹوم گریگری کے پاس جاتا ہے اور اس سے اس لوکٹ کے بارے میں پوچھتا تو وہیں پر گریگری ٹوم کو بتاتا ہے کہ وہ لوکٹ کسی ٹائم پر میلکن کا رہتا تھا اور اسی سے میلکن کو اسے کافی طاقت بھی مرتی تھی لیکن ایک دن ایک چڑیل نے میلکن سے وہ لوکٹ چرا لیا تھا جس کا نام میم رہتا ہے تو وہیں پر ٹوم کو پتا چلتا ہے کہ اس کی موم بھی ایک چڑیل تھی تو میلکن کو پتا چل جاتا ہے کہ وہ لوکٹ ٹوم کے پاس ہے اور وہ ایلیس سے اس لوکٹ کو لانے کے لیے کہتی ہے اگر ایلیس ایسا کرے گی تو میلکن ٹوم کو مارے گی نہیں تو ایلیس ٹوم سے پیار کرنے لگی تھی اور وہ ٹوم کو بچانے کے لیے یہ کام کرنے کے لیے مان جاتی ہے اور وہ لوکٹ لینے کے لیے چلے جاتی ہے وہیں پر ملکن کو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اراک کو بھی مار دیا ہے اور وہ اس کی موت کا بدلہ لینے کے لیے کچھ منین کے ساتھ سہر پاؤنج جاتی ہے وہاں پر وہ لوگوں کو مارنے لگتی ہے لیکن وہیں پر ٹوم کی موم میم بھی رہتی ہے تو وہیں پر میم اپنی سکتیوں سے سٹکس کو مار دیتی ہے لیکن وہاں پر ملکن بھی رہتی ہے اور وہ میم کو مار دیتی ہے اب اس کے بعد فلم میں ٹوم کو دکھاتے ہیں اس کے پاس ایلیس آتی ہے اور وہ ایلیس ٹوم سے وہاں سے جانے کے لیے کہہ دی ہے کیونکہ وہ اس سے پیار کرتی تھی اور وہ یہاں سے دور جانا چاہتے تھے لیکن اتنی وہاں پر گریگری آ جاتا ہے اور اسے ایلیس کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے اور وہ ایلیس کو پکڑ بھی لیتا ہے مارنے کے لیے لیکن ٹوم ایلیس کو بچ جاتا ہے اور وہ اسے وہاں سے بھگا دیتا ہے تب ہی ٹوم کو پتہ چلتا ہے کہ ایلیس نے اس کا لوکٹ بھی چھرا لیا ہے تو ٹوم ایلیس کا پیچھا بھی کرتا ہے اور وہ جنگل میں پہنچ جاتا ہے تو جنگل میں رادو آ جاتا ہے اپنے سینکوں کے ساتھ تو وہیں پر گریگری بھی آ جاتا ہے اور وہ سب ہی اب رادو سے لڑتے ہیں تو ٹوم اور ٹسک تو کھائی میں گر جاتے ہیں اور وہاں پر گریگری ہی بچتا ہے تو رادو گریگری کو پکڑ لیتا ہے اور اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہے تو اس کے بعد ٹوم کو دکھاتے ہیں تو اس کے پاس اس کی موم کی آتما آتی ہے اور وہ ٹوم کو موٹیویشنل کرتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ تم ملکن کو مار سکتے ہو ایسا کہہ کر اس کی موم وہاں سے چلے جاتی ہے تو وہیں پر ٹوم ٹسک کو بھی بچاتا ہے اس کے بعد ملکن کو دکھاتے ہیں تو وہاں پر رادو گریگری کو لے کر آ جاتا ہے اور وہیں پر رادو ایلیس سے کہتا ہے کہ اس نے ٹوم کو مار دیا ہے لیکن ایلیس سے تو ملکن کی ڈیل ہوئی تھی کہ اگر وہ اسے لوکٹ لا کر دے گی تو ملکن ٹوم کو چھوڑ دے گی تو ملکن نے ایلیس کو بھی دھوکہ دیا تھا تو وہیں پر ملکن گریگری کو کنٹرول کرتی رہتی ہے لیکن اتنی وہاں پر ایلیس آ جاتی ہے اور وہ ملکن سے اس کا لوکٹ چرا کر بھاگنے لگتی ہے تو ملکن ایلیس کو ماننے والی ہوتی ہے لیکن اتنی ہی ایلیس کی موم لی جی ملکن سے لڑنے لگتی ہے اتنی وہاں پر ٹوم بھی آ جاتا ہے اور وہ ایلیس سے اس لوکٹ کے بارے میں پوچھتا ہے وہیں پر ایلیس ٹوم کو بتاتی ہے کہ اس نے لوکٹ ٹوم کو بچانے کے لیے ہی چھوڑایا تھا اتنی وہاں پر ٹسکہ آ جاتا ہے اور وہ سبیں میلکن اور اس کے فولور سے لڑنے لگتے ہیں تو وہیں پر راڈو ڈریغن بن کر گریگری سے لڑتا ہے لیکن گریگری وہیں پر اسے ہومن بن کر لڑنے کے لیے چیلنج کرتا اور راڈو اسے ہومن بن کر لڑتا بھی ہے لیکن گریگری راڈو کو مار دیتا ہے اس کے بعد مہلکن اور لیجی کے بیچ لڑائی ہوتی ہے تو مہن پر مہلکن لیجی یعنی ایلیس کی موم کو بھی مار دیتی ہے ایسا کر کے وہ مہلکن اندر چلے جادی ہے تو اس کے پیچھے گریگری بھی جاتا اسے نبٹنے کے لیے لیکن وہیں پر ملکن گریگری کو ماننے والی ہوتی ہے لیکن اتنی وہاں پر ٹوم آ جاتا ہے اور وہ ملکن میں چاکو مار دیتا ہے اس کے بعد ٹوم ملکن کو جلا بھی دیتا ہے اور وہاں پر ملکن کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ٹوم ایلیس گریگری اور ٹس کے بعد جاتے ہیں اس کے بعد گریگری ٹوم کو ایک تانترک بھی بنا دیتا ہے تو اب اس کے بعد ٹوم کے پاس ایلیس آتی ہے تو ٹوم نے ایلیس کو نہ چن کر بلکہ تانترک والی لائف چنی تھی تو وہیں پر ایلیس ٹوم کو کس کر کے وہاں سے چلے بھی جاتی ہے اب اس کے بعد گریگری کو دکھاتے ہیں تو گریگری ٹوم کو اپنا گھر دے دیتا ہے اور وہ وہاں سے چلے جاتا ہے اب اس کے بعد ٹوم اور ٹسک کو مل کر باقی کی چڑیلوں سے لڑنا تھا اور یہیں پر فلم ختم ہو جاتی ہے